بڑی سنبھل لوگ سبھا کی جو پریشانی ہیں اور جو کافی سالوں سے چلی آ رہی ہے وہاں پر سنبھل ریلوے گجرولا کو جو ریلوے لائن جڑنی ہے وہ ابھی تک نہیں جڑ پائی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنے کاروبار کو نہیں کر پا رہے اور جو ہمارا سنبھل پڑھائی کے ایجوکیشن کے حصہ سے بھی پچھرا ہوا ہے جو اپنی پڑھائی کو آگے جاری کرنا چاہتے ہیں لیکن دیلی علیگاڑ لکھنو بومبے ریلوے لائن نہیں ہونی کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے میرے دادا مہتنم شفیق اور امان برک صاحب نے بھی کئی بار اس سمجھے کو اٹھایا لیکن افسوس ہے اس پہ صرف سروے تو کرایا گیا لیکن آگے کی کاریوائی نہیں کی گئی اور سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پچھلی سرکار میں جو ایک جواب آیا تھا اس میں یہ آیا کہ اس ریلوے سنبھل سے گزولہ کو جوڑنے کے لیے خرچہ زیادے ہوگا اور اس میں آمدنی کم ہوگی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار پرائیویٹ کمپنی ہیں یا جنہیت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے یہ جنہیت کا مسئلہ ہے خرچے کو نہیں دیکھا جائے اور کہ کتنے لیے دیکھا جائے کتنے لوگوں کا کاروبار پڑھائی لکھائی سے لوگ جڑیں گے میری آپ کے مادنیم سے درخواست ہے کہ اس کو جل سے جلد ریلوے لائن کو سنبھل سے گزولہ کو جوڑنے کا کام کریں جو کی بے پناہ ضروری ہے اور ہمارے سنبھل کے اندر ایک ریل بس چلتی تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا نجیبہ آباد کے لیے بس آدھا منٹ آدھا منٹ ریل بس چلتی تھی اس کو بند کر دیا گیا نجیبہ آباد کے لیے ٹرین چلتی تھی اس کو بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنبھل کے لیے سب پرودار سے جو ٹرین چلتی ہے وہ صبح کو چھے بجے آتی ہے اور اس کا پتہ نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے کب جاتی ہے میں سنبھل کے اندر جو اینڈ ہو جاتا ہے ریلوے لائن کا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے مادنیم سے کے سرکار اس کو جنیت میں دیکھتے ہوئے جل سے جل بنوانے کا کسٹ کر رہے ہیں مانی ادیقش مہدے میں آپ کے مادنیم سے پورے صدن کا دھیان بھوپال استیت یونین کاربائٹ کار کھانے میں ہوئی دیش اور دنیا کی بھی شرطم ترازدی کی اور آکرشت کرنا چاہتا ہوں مانی ادیقش مہدے یہ بھوپال ہی نہیں